اللہ سبحانہ وتعالی نے سور جاسیہ میں ہمیں یہ واضح طور پر نصیت فرمائی ہے کہ ہم اپنے نفس اور دل کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارے گو یا ہم اپنے نفس کو خدا نہ بنا لے فَرَأَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا اس آیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا بہرحال نفس کی اتباع کرنا خواہشات کی پیروی کرنا اس سے قرآن میں جگہ جگہ منع کیا گیا ہے اور یہ بنیادی بات ہے ظاہری بات ہے اللہ کا حکم مانا جائے گا دل کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی اب یہ بات کہ ہم مختلف فقہہ کی آرامے سے جو چاہیں لے لیں جو ہمیں آسان لگے تو یہ اس مفروضے پر قائم ہے سوال کہ گویا ساری باتیں جو تمام فقہہ کہتے ہیں وہ سب درست ہوں گی یہ سب اجتہادی طور پر حق ہوں گی ایسا نہیں ہے یہ دو الگ باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ فقہہ کرام اپنے اجتہاد میں جب مہنہ پوری کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں دین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشاہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یا تو وہ اس نکتے کو پا لیتے ہیں تو جب ان کا جواب گویا درست ہوتا ہے تو ان کو دو سواب ملتے ہیں اور اگر وہ غلط ہو تو ایک سواب ملتا ہے مہنت کرنے کا اس لیے کہ وہ کولیفائیڈ ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کولیفائیڈ ہوتا ہے اگر اس کا پریسکرپشن مریض کو فائدہ دے تو بہت اچھی باتیں نہ دے تو بھی وہ کولیفائیڈ ہے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اس کا راستہ کھلا رہتا ہے تو بس دورہ سواب یا ایک سواب ملتا ہے مجتہد کو غلطی پر بھی پکڑ نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر مجتہد خود جو فیصلہ کرے اور اس کو جو فالو کرنے والے ہوں تو ان کے راستے کھلے میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن ان میں سے ہر ایک کی بات درست ہونا یہ صحیح نہیں ہے ایک شخص کہتا ہے کہ یعنی ایک امام اگر کہتے ہوں کہ فلا مسئلے سے نماز فاسد ہو جاتی دوسرے کہتے ہیں نہیں فاسد نہیں ہوتی ایک یہ کہتے ہوں کہ لازم ہے دوسرے کہیں یہ لازم نہیں جاتی بتا دونوں بات تو درست نہیں ہو سکتی کچھ باتیں تو ایسی ہوں گی کہ جس میں دونوں باتیں بھی درست ہو سکتی تین چار باتیں بھی درست ہو سکتی اس لئے کے راستہ کھلا ہوئے لیکن بہت سارے معاملہ جہاں پہ میچولی ایکسکلوسیو ہوتی ہے پوائنٹس یعنی ان کو باہم نقیضان ہوتے ہیں تو اس آپس میں چل نہیں سکتے یا تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا تو اس صورت میں ایک ہی بات درست ہوگی لیکن اس کا فیصلہ چونکہ انسانی طور پر ہم نہیں کر سکتے وہی کے بغی تو مرنے کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا قیامت میں تو دنیا میں ایک کی راہ درست اور دوسری کی درست نہیں ہوگی سواب ایک کو دہرہ ملے گا ایک کو ایک ملے گا ماننے والوں کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں کیونکہ وہ تو قرآن کے حکم کے مطابق اتباع کر رہے ہیں ان فروئی معاملات میں تو اب جب کوئی شخص اپنے طور پر یہ فیصلہ کرے کہ میں اس مسئلے میں فلا امام کی راہ لے لیتا ہوں اس مسئلے میں فلا امام کی راہ لیتا ہوں تو اس کا میار کیا ہوگا میار اس کا دل ہوگا جو اس کا دل چاہ رہا ہے جو اس کو آسان لگ رہا ہے جس میں اس کو سکون لگ رہا ہے جس میں اس میں کمفرٹ فیل کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے پیکنچوز اب اپنی مرضی سے کر رہا ہے اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کہ فسألو حال الذکر کے مطابق نہیں چل رہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کے مطابق نہیں چل رہا کہ انما شفاع الایی السؤال بلکہ وہ خود فیصلے کر رہا ہے جب وہ خود فیصلے کر رہا ہے تو وہ انڈیپنڈنٹ ہے اور وہ اس کا کولیفائیڈ نہیں ہے جیسے کہ ایک مریض مختلف ڈاکٹرز کے پرسکرپشن دیکھے جو اس کو زیادہ سوٹیبل لگے وہ علاج اس کے مطابق کرے تو اب یہ علاج اس نے خود کیا ہے ڈاکٹر نے یہ ایڈوائز نہیں کیا تھا یہ تو اس نے پیکنچوز کیا ہے تو خود اپنی رائے اختیار کرنے سے اپنی بات اپنے فیصلے کے مطابق کوئی عمل کرنے سے یہ اب خود ذمہ دار ہو گیا ہے اور اگر اس کا کولیفائیڈ نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ اس کی پکڑ ہو اور عموماً ذریبت ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ جو اس کا کولیفائیڈ نہیں ہے تو اپنی آسانی دیکھ کر چلتا ہے کہ کیا مجھے آسان لگ رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل ناجائز ہے وہ غلط ہے اس میں خطرہ بہت ہے اتفاق سے وہ چیز آسان جو اس کو لگ رہی تھی وہی صحیح بھی ہو ہو سکتا ہے لیکن اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے زیادہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو اس شخص کا فیصلہ کرنے کا جو میار تھا وہ اس کی خواہش نفس تھی تو گویا اس نے تو فیصلہ کیا خواہش نفس کی اتباع میں تو اب وہ فیصلہ اصلاً درست ہو یعنی نفس العمر میں درست بھی ہو تب بھی اس کو تو ووال سے نہیں بچائے جا سکتا کیونکہ اس نے تو بہرحال اپنے نفس کی ہی اتباع کی ہے تو آپ یا تو اپنے علم کی اتباع کرتے ہیں یا ویم کی ڈیزائرز کی تو اگر علم نہ ہو تو ایک ہی اپشن رہ جاتا ہے اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے